ہم سبزیوں کے نام انگلش میں تیار کر رہے ہیں یاد کر رہے ہیں آج ہم پارٹ نمبر 3 کریں گے اس سے پہلے ہم پارٹ نمبر 1 اور پارٹ نمبر 2 کر چکے ہیں تو آج ہم ساتھ اور سبزیوں کے نام جو ہیں انگلش میں یاد کریں گے میں آپ کو اردو میں سبزی کا نام دکھاؤں گا اور اس کے بعد سبزی دکھاؤں گا آپ نے بتانا ہے کہ اس کا انگلش میں اسے کیا کہتے ہیں بعد میں میں بھی بتاؤں گا تو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے یہ لو بیا اس کو بھی ہم پکاتے ہیں یہ بھی سبزی ہے تو لو بیا جو ہوتا ہے یہ نظر آ رہا ہے تو اس کو بھی ہم سبزی کے طور پر پکاتے ہیں تو بتائیں لو بیا ہو یا پھلیاں پھلیاں بھی ہوتی ہیں لمبی لمبی سی سب سے سب سے ان کے اندر دانے ہوتے ہیں تو ان کو انگلش میں کیا کہتے ہیں ان کو لو بیا کو کہتے ہیں بینز بی ای 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 ن ایس بینز تو یہ جو لو بیا ہوتا ہے اس کے انگلش میں کیا کہتے ہیں بینز ٹھیک ہے اب نیکس دیکھتے ہیں یہاں پر یہ یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں جی شلجم شلجم جو ہیں کچھے بھی کھا لیتے ہیں پکا کر بھی کھاتے ہیں تو بتائیں شلجم کو انگلش میں کیا کہتے ہیں جی شلجم کو ٹرنپ کہتے ہیں تی یو آر این آئی پی ٹرنپ جی شلجم کو کیا کہتے ہیں ٹرنپ تو نیکسٹ دیکھتے ہیں چکندر سلاد میں بھی یہ سلاد میں یوز ہوتا ہے چکندر اس کا جوس بھی بناتے ہیں جی چکندر کو انگلش میں کیا کہتے ہیں جی بیٹ روٹ چکندر کو بیٹ بی ڈبل ای ٹی بیٹ آر ڈبل او ٹی روٹ بیٹ روٹ یہ شلجم کی طرح ہی دکھائی دیتا ہے لیکن یہ کس کلر کا ہے دیکھیں اس کا کلر اسی طرح کا ہوتا ہے یہ نیکسٹ دیکھتے ہیں ٹینڈا یا ٹینڈیاں جو ہوتی ہیں یہ اوپر دونوں ٹینڈے ہیں اور نیچے دونوں ٹینڈیاں ہیں تو ان کو کیا کہتے ہیں انگلش میں ایپل گوڑ ایپل گوڑ تو یہ کیا نظر آ رہے ہیں ایپل گوڑ نظر آ رہے ہیں نیکسٹ دیکھتے ہیں کھیرا کھیرا جو ہے یہ بھی سیلڈ میں یوز ہوتا ہے یہ کٹ کر کھاتے ہیں جس طرح یہ کچھ کٹے ہوئے نظر آ رہے ہیں کھیرا تو کھیرا جو ہوتا ہے اس میں انگلش میں کیا کہتے ہیں جی کوکمبر کوکمبر سپلیں یاد کر لیں تو یہ کھیرا کھیرا کو کیا کہتے ہیں کوکمبر تو نیکسٹ دیکھتے ہیں جی یہ دھنیا یہ دھنیا نظر آ رہا ہے جی یہ سبز دھنیا بھی ہے اور پھر یہ خوشک دھنیا ہے نظر آ رہا ہے پسا ہوا دھنیا نظر آ رہا ہے مطلط تو آنڈی میں اس سے ڈالتے ہیں دھنیا تو دھنیا کو کیا کہتے ہیں انگلش میں کوری اینڈر c o r i a n d e r کوری اینڈر جی دھنیا دھنیا کو کیا کہتے ہیں کوری اینڈر c o r i a n d e r کوری اینڈر شکر کندی جی شکر کندی بڑی مٹھی ہوتی ہے بڑی لذیذ ہوتی ہے آپ نے ضرور کھائی ہوگی اس کو ریڈیوں پہ بھیج رہے ہوتے ہیں شکر کندی جی شکر کندی کو کیا کہتے ہیں سویٹ پوٹیٹو مٹھی ہوتی ہے سویٹ پوٹیٹو الو کی طرح ہوتی ہے پوٹیٹو الو کو کہتے ہیں سویٹ میٹھا میٹھا الو کہہ لیں یعنی شکر کندی اسے یم بھی کہتے ہیں y a m یم بھی تو اس طرح ہم نے ہاں سیمن یہ جو ویجی ٹیبلز ہیں ان کے نام یاد کی ایک دفعہ وائز کر لیتے ہیں لو بی الو بی یہ کو کیا کہتے ہیں وینز اور اس کے بعد پھر یہ شلجم جو ہیں شلجم کو کیا کہتے ہیں ٹرنپ اور چکندر چکندر کو بیٹ روٹ اور اس کے بعد یہ جو ٹنڈا یا ٹنڈیاں ان کو کیا کہتے ہیں ایپل گوڑ کھیرا کھیرے کو کیا کہتے ہیں کوکمبر کوکمبر دھنیاں 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 کوری اینڈر کوری اینڈر اور شکر کندی سویٹ پوٹیٹو تو اس طرح آج ہم نے یہ ویجی ٹیبلز سیٹ نمبر پارٹ نمبر ثری کیا ہے تو انشاءاللہ کچھ رہتی ہیں ابھی ہم نیکس ویڈیو میں ان کو بھی کور کر لیں گے تو تب تک اللہ حافظ